امیڈیٹی لیول 37 پہ چل رہا ہے 37% اور آج جو ہے چار اپریل آئے اور ٹائم جو ہے چھے بچ کر سات منٹ ہو چکے ہیں شام کے ٹمپریچر جو ہے 30.7 اور 30.8 چل رہا ہے سلسیس میں تو دوپیر جب گہرہ بارہ بجتے ہیں تو یہ امیڈیٹی لیول 30 پہ آ جاتا ہے تو یہ امیڈیٹی لیول بہت دینجرس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج کل موسم بہت خوشک چل رہا ہے کچھ دوستوں نے مجھے وٹس اثر کیا تھا کہ ہمارے انڈے جو ہیں ہیچنگ کو دوران مرے ہوئے بچے نکلتے ہیں خوشک نکلتے ہیں بچہ اندر ہی مر جاتا ہے لیکن ہیچنگ مکمل نہیں ہوتی اور بچہ پہلی مر جاتا ہے اس کا کوئی سلیوشن بتایا جائے تو دیکھیں جب خوشک موسم آتا ہے ہمیڈیٹی لیول بہت کم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ ہمیڈیٹی میٹر جو ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھا کریں جسے آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہمیڈیٹی لیول کہاں تک ہے جب بھی ہمیڈیٹی لیول پنتالیس سے نیچے آتا ہے تو وہ ڈینجر کی طرف شفٹ کر رہا ہوتا ہے ڈینجر سے نیچے جا رہا ہے پنتالیس سے اوپر ہونا چاہیے ہیچنگ کے لیے پچپن سے ساٹھ چاہیے لیکن پنتالیس سے اوپر ہو تو مرگی کا جسم سے نکلنے والی نمی جو ہے پسینہ ہے وہ اس کو کسی حد تک کور کر سکتا ہے لیکن جو ہی پنتالیس سے نیچے آتا ہے تو مرگی کا جسم خود بھی خوشک ہو جاتا ہے اور انڈے بھی خوشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس دوران ہمیڈیٹی لیول بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے ہیچنگ میں پرابلمز آتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے کرنا کہا جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے علاقے میں یا کمرے میں جہاں اپنے مرگی ہیچنگ کے لیے بٹھائی ہوئی ہے وہاں پہ ہمیڈیٹی لیول اگر پچاس سے نیچے آگیا تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شاور ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ شاور لے لینا ہے اس میں آپ نے پانی بھر لینا ہے نیم گرم پانی لینا ہے تھنڈا پانی تاجہ پانی نہیں لینا بہتر ہے کہ اس کو پانی سے پھر کر دھوپ میں رکھ دیں جب یہ گرم ہو جائے تو ایسے میں آپ نے اپنے جو ہیچنگ کے لیے انڈے رکھے ہوئے ہیں مرگی کے نیچے اس کو آپ نے شاورنگ کیا کرنی ہے پہلے دن سے لے کے دسمیں دن تک تو آپ نے ڈیلی دوپہ ہر ٹائم گیارہ بارہ بجے ایک دفعہ شاورنگ کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن جب دسمیں سے گیارہ دن ہوئے تو آپ نے اٹھارمیں دن تک دن میں دو دفعہ شاورنگ کرنی ہے تقریباً دن گیارہ بجے اور دوپہ تین بجے یہ آپ نے دو دفعہ شاورنگ کرنی ہے اور جب اٹھارویں دن سے اوپر چلا جائے تو آپ نے دن میں کم از کم تین سے چار دفعہ دو دو گھنٹوں کے ٹائم کے ساتھ آپ نے شاورنگ بھی کرنی ہے انڈوں کو خود روٹیٹ بھی کرنا ہے مرگی کو سائیڈ پہ کر کے انڈوں کو اچھی طرح شاورنگ کرنی ہے چاروں طرف سے شاورنگ ہو انڈوں کو ایک سائیڈ پہ شاورنگ کر کے ان کی سائیڈیں بدلیں پھر وہ دوسری طرف سے شاورنگ کریں اچھی طرح شاورنگ کریں لیکن یاد رکھیں اس دوران آپ نے پانی جو استعمال کرنا ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے پانی دھوپ میں رکھ کے یا آگ پہ نیم گرم ہو اتنا سا نیم گرم ہو کہ جو ہاتھ کو جلائے نہ تھنڈا نہ ہو بس جلائے بھی نہ تو آپ شاورنگ کریں انشاءاللہ ہیچنگ بہترین ہوگی اگر انڈے کے اندر چوزہ بن رہا ہے تو مکمل ضرور ہیچنگ ہوگی اندر چوزہ نہیں مرے گا لیکن اگر انفلٹائل ایک ہے تو اس کا ہلڈیٹی سے کوئی تلق نہیں ہے فلٹائل ایک کے لیے ہے کہ اگر انڈا بھی فلٹائل تھا بچہ بھی بنا ہے لیکن اندر ہی مر گیا ہے خوشک ہو کے مر گیا ہے چپکا ہوا مر گیا ہے بعض وقت انڈے ہی نکلتے ہیں میں آپ کے سامنے تصویریں بھی اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آجائے بعض وقت بچے نکلتے ہیں تو ان کے جلد کے ساتھ انڈے کا چھلکا چپکا ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے علاق نہیں ہوتے یہ بعض وقت نکلتے ہی نہیں اندر ہی مر جاتے ہیں ایسی صورتحال میں آپ نے ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاورین کیا کرنی ہے انڈوں کے اوپر بالکل یہ شاورین یہ چیز یہ آپ نے اچھی طرح شاورین کرنی ہے ٹھیک ٹھا گیلے کر دینے ہیں انڈے لیکن یاد رکھیں انڈوں کو ڈبکونا نہیں ہے بانی میں آپ کے پاس اگر یہ شاور نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ کسی برطن میں پانی رکھ کے انڈے لبورڈ بوکے رکھتے جائیں ایسا نہیں کرنا آپ نے صرف شاورین ہی کرنی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے گیلہ کپڑا نہیں لگانا کوئی اور طریقہ سے نہیں لگانا شاورین کرنی ہے اور اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جس شاور میں آپ شاورین کریں وہ اس میں کسی طرح سے پوائزنس نہ ہو یا اس میں کوئی بیکٹیریاز جراسیم وغیرہ نہ ہو پانی میں یہ آپ نے جو ہے خیال رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اگر چیزیں سمجھ آئی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ان دنوں میری تھوڑی مصروفیات چل رہی ہیں اس لیے میں نے کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں بنائی تو یہ تو میں نے میرے ایک دوست نے مجھے ویڈسائب پہ تصویریں سنڈ کی تھی وہ تصویریں بھی اٹیچ کر دوں گا تو میں نے اس کو رپلائے ویڈسائب پہ بھی کر دیا تھا اور سوچا کہ آپ کو بھی اس کی پریشانی آ سکتی اس بارے میں معاملہ آ سکتا ہے تو آپ کو بھی اس کا سلوشن بتا دیا جائے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی رمضان مبارک دوسرا روزہ چل رہا ہے سب دوستوں سے گزار شہر روزے رکھیں احترام کریں رمضان کا اور دوسروں کے حق میں دعا کریں اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ